اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں جو بہت ہی انٹرسٹنگ ڈراما بن چکا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں رازی کہتا ہے کہ مامو جان مجھے بلکل بھی زینی لگ رہا کہ آپ نے فیضان کو چھوڑ کے میرے لیے ہادیہ کا شاہدہ صفتر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا جو میں پہلے کر چکا ہوں وہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ اس بچی کی زندگی پر مسید کوئی دا رازی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مامو جان حادیہ سے تو میں شادی کرلوں گا لیکن آپ کو بھی میری ایک بات ماننی پڑے گی آپ آج ہی جا کے فیضان کی زمانت کروائیں گے جب فیضان گھر واپس آئے گا تو تب ہی میں شادی کروں گا صفتر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں رازی بیٹا میں یہ نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ اس منحوس انسان کا سایہ تمہاری زندگیوں پر پڑے تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو نیکس ان میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے فیضان کہتا ہے کہ بابا جان مجھے اتنی بڑی سزا دے دی آپ نے صفتر صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا یہ سزا میں نے نہیں دی بلکہ تم خود اس سزا کو اپنے لئے منتخب کیا ہے جب حادیہ تمہارے پاس تھی تب تو تمہیں اس بچے کی کوئی قدر نہ تھی اور اس نے بلکل صحیح فیصلہ کی آرازے کے ساتھ شادی کرنے کا اب تم ساری زندگی یہی سزا بھگتے رہنا تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں تک